ایٹین ٹائگرز سیونٹین لائنز ایٹ بیرز تھری کاغرز ٹو ولفز ایک بابون ایک بندر یہ سارے معصوم چانوروں کو ایک ساتھ گولی مار دی گئی جی ہاں یہ بلکل سچی بات ہے آج کی کہانی کسی بھی انسان کو بہت بھاوق کر سکتی ہے کیونکہ آج میں جنس ویلے زو اسکیپ کے بارے میں بتانے والا ہوں جس میں ایک سنکی آدمی نے اپنے سارے جنگلی جانوروں کو آزاد کر دیا تھا حالانکہ اس میں ایک بھی آدمی کی جان نہیں گئی لیکن یہ سارے انسانٹ اینیملز اس گھٹنا میں مارے گئے آخر کار کیا ہے پورا ماجرہ اور ایک آدمی اتنے سارے جنگلی جانوروں کو کیسے پال سکتا ہے اور اس کے پاس اتنے سارے جانور آئے کیسے یہ سچ میں بہت عجیب تھا جانیں گے اس گھٹنا کی پوری سچائی اس ویڈیو میں بنے رہیے گا ویڈیو کے انت تک اور مجھے انسٹاگرام میں فالو ضرور کیجئے گا سانسی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا مد بھولیے گا توکہ آپ دیکھ رہے ہیں فیکس پوائلنگ ڈا آمیسل کینڈم آف آنیملز اکٹوور ایٹین دوہزار گیارہ کو سیم نام کا ایک ریٹائٹ ٹیچر اپنے گھر سے نکلا تب ہی اس نے اپنے پڑوسی ٹیری تھومسن کے گھر کے طرف دیکھا تو اس کے گھوڑے عام دنوں کے مقابلے زیادہ حرکت کر رہے تھے اور وہ بہت بے چین بھی نظر آ رہے تھے اور تب ہی اس نے دیکھا کہ گھوڑوں کے پاس ہی ایک بلیک بیئر بھی موجود تھا سیم ترنت ہی گھبرا کر اپنے گھر کے طرف جانے لگا جس سے وہ اس کی ریپورٹ پولیس کو دے سکے تب ہی ان کی دھیان تھومسن کے گھر کے دوسرے طرف گئی جو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک فلی گھرون ایفریکل لائن بیٹھا ہوا تھا کسی طرح سے سیم اپنے گھر کے اندر جا کر دروازہ بند کر لیتا ہے اور پہلے تو اس نے اپنی ماں کو آگاہ کیا پھر اس کی ماں نے ترنت 9-11 پہ کال کیا اور پولیس کو یہ پوری بات بتائی ترنت تھی پولیس حرکت میں آ جاتی ہے اور جانتھن میری نام کا ایک پولیس والا تھومسن کے فینس کے پاس آ جاتا ہے وہاں پر اس نے اور جانور بھی دیکھے تب یہ انہیں ریڈیو پہ یہ آرڈر ملا کہ جہاں بھی باہر جانور دیکھے اسے شوٹ کر دو سب سے پہلے انہوں نے روڈ میں چلتے ہوئے ایک اولف کو گولی ماری پھر میری نے ایک بڑا سا بلیک بیر دیکھا اور کچھ ہی در میں وہ بیر اس کی طرف دور کر آنے لگا اور پھر انہوں نے ترنت ہی اسے بھی گولی مار دی پھر میری نے ایک ایفریکن لائنس کو دیکھا جو کسی کے گھر میں گھوس رہی تھی اسی لیے انہوں نے اسے بھی گولی مار دیا اس کے بعد انہوں نے کچھ لائنس ٹائگرز بیرز اور اولف کو بھی مارا دراصل تھامسن کو ایکزارٹک اینیملز کلیٹ کرنے کا شاک تھا اور اکثر وہ لائن اور ٹائگر جیسے خطرناک جانوروں کو خریدا کرتے تھے اور یہ سارے اینیملز بھی اسی کے تھے لیکن ان سب میں وہ کہاں تھا یہ ابھی بھی کسی کو پتا نہیں تھا جو کیر ٹیکر تھامسن کی جانوروں کو کھانا دیتا تھا جب وہ گھر پہ آیا تو اس نے دیکھا کہ کیول دو بندر تین لے پڑ اور ایک بیبی بیر ہی وہاں موجود تھا اور باقی سارے جانور وہاں نہیں تھے اور جب وہ باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک وائٹ ٹائگر کسی کو کھا رہا تھا پر وہ اس کے پاس نہیں جا سکا کرسے میں چل رہا تھا اور اس کے بعد اس کی وائف کے ساتھ بھی اس کے رشتے کچھ ٹھیک نہیں چل رہے تھے اور اکثر ہی ان دونوں کی لڑائی ہوتی رہتی تھی یہ سب باتیں اسے برداشت نہیں ہوئی اور پھر 18 اکٹوبر 2011 کو اس نے پہلے تو سارے جانوروں کے کیج کھول دیے اور پھر خود کو گولی مار کے سوسائیڈ کر لیا بعد میں پلیس کو اس کی باڈی بھی ملی اور یہ بھی پتا چلا کہ کیرٹیکر نے جس آدمی کو وائٹ ٹائگر کے پاس دیکھا تھا وہ ٹیری ہی تھا ابھی بھی بہت سے جنگلی جانور باہر ہی تھے اس لیے پلیس کے ساتھ ساتھ بہت سے زوب والے بھی اینیملز کو ڈھونڈنے اور انہیں مارنے کے لیے پورے شہر میں گھومنے لگے پلیس نے کہا کہ اینیملز کو ٹرینکولائز کر کے انہیں صحیح سلامت وہاں سے نکال آوی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ سڑکوں پر ہر طرف جنگلی جانور گھوم رہے تھے اور اگر ایک اینیمل کو ٹرینکولائز کر بھی لیا گیا تو پھر اسے سڑکوں پر اتر کر کسی گاڑی میں لات کر وہاں سے لے جانا بھی پوسیبل نہیں تھا کیونکہ ایسا کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے اور دوسرے جانوروں کے حملے کا ڈر بھی تھا ہر طرف سب کو آگاہ کر دیا گیا کہ کوئی بھی گھر سے باہر نہ نکلے ہر طرف ڈر کا ماحول تھا اور سب لوگ بہت ڈرے سہمے تھے پھر اس کے بعد کئی شوٹرز کے ساتھ مل کے جانوروں کو ڈھونڈ کر مارنا چلتا رہا کل فورٹی نائن جانوروں کو مار دیا گیا تھا اور اب صرف ایک بندر ہی لا پتا تھا بعد میں یہ مان لیا گیا کہ اسے کسی جنگلی جانور نہیں کھا لیا ہوگا جب پولیس نے سارے جانوروں کے ڈیڈ باڈی کو ایک ساتھ رکھا تو یہ سچ میں ایک دل دہلا لینے والا منظر تھا اتنے سارے بے زمان جانوروں کو اپنی جان گوانی پڑی تھی اس پورے گھٹنا میں 18 ٹائگرز مار گئے وہ بھی تب جب پوری دنیا میں ٹائگرز بہت کم ہوتے جارہے ہیں اس کے ساتھ ہی 17 لائنز 8 بیرز 3 کاغرز 2 ولفز 1 بابون اور 1 بندر کی بھی جان گئی تھی جب پولیس ٹائری تھامسن کے گھر گئی تب وہاں پر ٹائری کی ڈیڈ باڈی موجود تھی ٹائری نے پہلے جانوروں کو آزاد کیا پھر خود کو گولی مار لی تھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ٹائری چاہتے تھے کہ اس کے جانور اسے کھا لے اس کے گھر سے بہت گندی بدبو آ رہی تھی اور ہر طرف کیول کچڑا فیلا ہوا تھا کوئی ایسے گھر میں رہ کیسے سکتا ہے جہاں اتنی گندگی ہو بعد میں جب ٹائری کی وائف وہاں آئی تب اس گھر میں تین لپٹ دو بندر اور ایک چھوٹا بیر کا بچہ موجود تھا اور اب بس یہی جیوز بچے تھے ٹائری کی وائف کہہ رہی تھی کہ ان جانوروں کو ان کے ساتھ ہی رہنے دے کیونکہ وہ ان سے بہت پیار کرتی ہے پر پھر پولیس کے سمجھانے کے بعد وہ جانوروں کو کولمبس زو کو سوپنے کے لیے مان گئی بعد میں تیس فٹ گھڑھا کیا گیا اور سارے مریفے جانوروں کو اس گھڑھے میں انتفن کر دیا گیا یہ سچ موچ میں کسی بھی اینیمل لور کے لیے دل دہلا دینے والی گھٹنا تھی آخر کار کیسے ایک سن کی انسان اتنے سارے جنگلی جانوروں کو قید میں رکھ کے پال سکتا تھا اور آخر کار اس نے انہیں ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا جس سے ان سب کی بلاوجہ موت ہو گئی یہ سچ میں سوچنے والی بات تھی کیسے کسی انسان کو اتنے سارے جنگلی جانوروں کو پالنے کی پرمیشن مل سکتی تھی اس گھٹنا کے بعد پوری دنیا نے ایسے ایکزوٹک اینیملز کو پالنے پر روک لگانے کی مانگ کی کیونکہ اس گھٹنا سے سب نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اس میں کتنا زیادہ خطرہ تھا بہت سے لوگوں نے پولیس کو جانوروں کو ماننے کیلئے بھلا برا بھی کہا لیکن ایکسپرٹس نے ان کے اس قدم کو ان کی مجبوری کہی کیونکہ ایسے حالات میں جب اتنے سارے جنگلی جانور شہر میں اس قدر گھوم رہے ہو تب پولیس اور کر بھی کیا سکتی تھی اور انہوں نے وہی کیا جو اس وقت انہیں سب سے صحیح لگا اس گھٹا پہ کئی ڈاکیمنٹریز بھی بنی اور سب نے اس پہ بہت باتیں کی جس کے بعد ایکزوٹک اینیملز کو پالنے پہ بہت حد تک روک لگائی گئی اور بہت حد تک لوگوں کو بھی یہ اکل آئی کہ ایسے جنگلی جانوروں کو پالنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے تو گائز یہ تھی ایک دل دہلا دینے والی گھٹنا جو ہم سبھی اینیمن لورز کے لیے ایک بہت دخ کی گھڑی تھی جب ایسا ہوا تھا لیکن آج بھی کئی ایسے سن کی لوگ ہیں اس دنیا میں جو وائلڈ اینیملز کو ایسے پٹ رکھتے ہیں اور رکھنا چاہتے بھی ہیں جو کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے کیونکہ جنگلی جانور کا گھر جنگل ہی ہوتا ہے اور وہ وہی خوش رہتے ہیں تو گائز اب آپ ہی بتائیے کہ ایسے جانوروں کو پالنا وہ بھی جنگلی جانوروں کو پالنا کس حد تک صحیح ہے اور گورنمنٹ کو اس طرح کی انسیڈنٹ کو روکنے کے لیے کیا اس ٹیپس لینے چاہیے کمیٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ٹاپک پر ویڈیو بنا ہوں تو آپ مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا اس ٹاپک پر ویڈیو بنانے کے لیے انس پٹیل نے مجھے سجیشٹ کیا تھا انسٹیگرام میں اس لیے میں ان کو تہہی دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ بھی مجھے کر سکتے ہیں اپنے ٹاپک کا سجیشن دے سکتے ہیں تان کیو سو مچ دوستوں تان کیو سو مچ گز لوفیو اول